آس تین تین پیوند ایک کے بعد ایک لگے ہوئے ہیں یہ عمر فاروق ہیں ان کی فراست اور ان کی دورندیشی کی مثالیں دی جاتی ہیں انہوں نے اپنے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی شروع کی جو پہلی بار ان کے ہاتھوں سے شروع ہوئیں جنہوں کو اولیات عمر کہا جاتا ہے پولیس کا ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا عدالت کا سسٹم سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا مردم شماری جس کو ہندی میں جنگڑنا کہتے ہیں اس کے شروعات حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی راتوں کو ریایہ کی خبرگیری کرنا گشت کرنا انہوں نے شروع کیا انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی فوج کی چھاؤنیاں انہوں نے مقرر کی فوج کا باقاعدہ تنکھا کا سسٹم انہوں نے مقرر کیا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ کارنامے ہیں کہ آج تک دنیا ان کی مثال دیتی ہے ان کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے یہاں تک کہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو گیا کہ کہیں لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بجائے کہیں لوگ حضرت خالد بن ولید کے اوپر بھروسہ نہ کرنے لگیں کہ جس جنگ کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو پوچھ کا کمانڈر بنا دی یہ ان کی دور اندیشی تھی جس درخت کے نیچے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر بیعت لی تھی چودہ سو صحابہ کرام نے آپ کی ہاتھوں پر بیعت کی تھی اس درخت کو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے اجا وغیرہ اور عبادت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا جو بہت سارے کمزور ایمان کے نئے لوگ تھے وہ وہاں پر جمع ہونے لگے اور قریب تھا کہ وہ شرک اور بیدت کا ایک گڑ بن جائے حضرت عمر فاروق جیسی دور اندیش ہستی نے اس درخت کو جڑ سے وہاں سے اکھڑوا دیا محترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے کتنے دور اندیش اور فراست ایمانی کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں